اسی طرح کہتے ہیں میرا تعلق یکرائن سے ہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں کرسچن تھی اور میرے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ہر وقت اٹھتے تھے چرچ میں بتوں کو دیکھتی تھی اور مومبتیوں کے نشان بنے ہوتے تھے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اچھا کر رہی ہوں کہ برا جب میں پادری کے پاس جاتی تو وہ اس طرح میں محسوس کرتی کہ جیسے میرے اور اللہ کے درمیان پادری موجود ہے میں عموماً درمیان میں پادری سے پوچھتی تھی کہ کیا آپ میرے گناہ معاف کر سکتے ہیں یہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو وہ جواب دیتا تھا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا تو میرے دماغ میں ایک دچکہ لگتا کہ یہ کیسی بات ہے آپ کیوں درمیان میں بیٹے ہیں اس وقت میں سوچتی تھی کہ مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی چاہیے میں اس روش پر نہیں جا سکتی مجھے اپنی زندگی میں کمی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اللہ نے مجھے چند دوست ملا دیئے اور انہوں نے میرے شوہر کو امارات میں بلایا میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مسلمان ملک میں آ گئی ہوں اور اس وجہ سے بھی خوش تھی کہ چلو اب میں اسلام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جان سکوں گی اور پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ میں نے شہادہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اس وقت میں خوشی سے بہت روئی میں بہت زیادہ خوش تھی میرے ساتھ میری سہیلیاں اور دوست سارے رو رہے تھے جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے احباب سارے بہت خوش ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ اب تم ایک نومولود بچے کی طرح ہو اور تمہارے سارے گناہ ڈل چکے ہیں ہر ایک بہت خوش تھی اس سے پہلے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی لیکن اب اسلام کے بعد الحمدللہ میں مکمل طور پر اپنا مقدمہ اپنے والدین کے سامنے پیش کر سکتی ہوں کیونکہ میں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں میں بہت جگڑالوتی اور ان کے ساتھ ہر وقت لڑتی تھی اب اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ میں غصہ برداش کرنا اور سبر کرنا آ گیا ہے اب میں بہت ریلیکس ہوں اور کسی قسم کا باریپن اور گھٹن محسوس نہیں کرتی میں کافی خوش اخلاق بن گئی ہوں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس وقت میں بہت پرسکون ہوں اور خوش رہتی ہوں اب میں اور لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ بلکل گبرائے نہیں جب آپ شہادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل آسان ہو جائیں گے کیونکہ اللہ ہمیں ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر وقت دیکھ رہا ہے پس گبرانی کی ضرورت نہیں آپ اس انتظار میں نہیں رہے کہ آپ کو نین میں یا خواب میں کوئی آئے گا اور آپ کو اسلام کی طرف دعوت دے گا اور کوئی موجزہ ہو جائے گا بس صرف آپ نے دل میں یقین پیدا کرنا ہے اور اللہ پہ توقع کرنا ہے اور بس شہادہ پڑھ لیں